اسلام علیکم میں ہوں بابا جی اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا جی یوٹیوب چینل تمام دیکھنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل بابا جی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تمام دوستوں کو ملتا رہے فرینڈز ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوئے آج کی ویڈیو کا ٹاپک جیسے آپ تمام دوست دیکھ پا رہے ہیں آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس میں ہم آپ کی نولیج میں بھرپور اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ لوگ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ مارکٹ کس طرح پرفارم کرتی ہے اور کر سکتی ہے جی ہاں دوستو تو کوشش کیجئے گا ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو ہماری لاسٹ ویڈیو تھی جس کا تھمنیل کچھ ایسا تھا اس میں ہم نے آپ تمام دوستوں کو بتایا تھا کہ ایف آئی پی آئی بروکریش فرم اور جو بینکس ہیں اور کمپنیز ہیں وہ اپنا مال میوچول فنڈ ہے اپنا مال بیچ رہا ہے اور بیچا انہوں نے فرائیڈے تک دبا کے مال بیچا تو آپ لوگ کو یہ سب چیزیں دکھانے کا مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس چیزوں کو ذرا سا غور سے دیکھیں صرف ایک ویڈیو کی صورت میں نہ دیکھیں وہ میں آپ کو اپنے پاس سے کوئی چیز نہیں دکھا رہا ہوتا ہوں وہ سب مارکٹ سے جڑی بھی نیوزز ہوتی ہیں مارکٹ سے جڑی بھی چیزیں ہوتی ہیں میں نے جب لاسٹ ویڈیو بنائی اس میں میرے ایک دوست نے کومنٹس کیا کہ کچھ وہ کومنٹ اس طرح کا تھا آپ لوگ کے سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس بھائی کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے جتنے پرانے ویورز ہیں وہ مجھے جانتے ہیں میں کسی بھی بندے کو یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی بھی یہ سٹاک لے لے یا اس طرح کر لے میں کبھی بھی پریڈیکشن نہیں کرتا اپنی کسی بھی ویڈیو کے اندر میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں تمام صورتحال اٹھا کے آپ لوگ کے سامنے رکھ دوں اور آپ لوگ خود فیصلہ کریں کہ آپ لوگ کو آگے کیا کرنا چاہیے آپ لوگ کو مال کو ہول کرنا چاہیے یا سیل کرنا چاہیے میں آپ لوگ کے سامنے ساری ڈیٹیل کھول کے رکھ دیتا ہوں فیصلہ کرنا آپ لوگ کا کام ہے اور کوشش کیجئے اپنے فیصلے خود کیجئے کسی کی ٹپ سے بابا جی کے کہنے سے کسی اور کے کہنے سے کوئی بھی چیز نہ آپ نے بائے کرنی ہے اور نہ اپنے سیل کرنی ہے آپ نے اپنی صورتحال کو دیکھ کے اپنے حالات واقعات دیکھ کے مال کو یا بائے کرنا ہے یا سیل کرنا ہے یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے سوچ نہیں پاتے ہیں پتہ نہیں نہ جانے کیوں ان کا دماغ بند ہو جاتا ہے وہ کوئی اور چیز بازار میں وہ کوئی سو ڈیٹھ سو روپے کی بھی چیز لینے کو نکلتے ہیں نا تو اس کے اوپر پوری تفتیش کرتے ہیں لیکن جب سٹاک لینے کو نکلتے ہیں تو وہ ٹپ کے منتظر ہوتے ہیں تو خدارہ ان ٹپ سے بچئے آپ نقصان سے بچ پائیں گے میرا کچھ نہیں جاتا میں آپ کو کہہ دوں یار اے بی سی ڈی کوئی بھی ہے بہت غلط ہو جاتی ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے آپ میرے نئے ویور ہیں اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اس چینل کے اوپر کسی بھی بندے کو کوئی ٹپ نہیں دیتے ہم سارے حالات واقعات اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں فیصلہ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے اس میں ہم نے یہ چیزیں آپ لوگوں کو بتائی تھی اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگ جو ہے وہ گم ہو گئے آج آپ لوگوں نے مارکٹ کی پرفارمنس کو دیکھا فرینڈز یہ ایف آئی پی آئی بروکریش فرم ان کے پاس پوری ایک ریسرچ ٹیم ہوتی ہے آپ ہم کیا انیلیسیس کریں گے جو یہ لوگ انیلیسیس کرتے ہیں جب وہ اپنا مال بیچ رہے ہیں تو آپ کیوں اس کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں آپ بھی نکلئے اس میں سے یہ ان کے پاس پوری ریسرچ ٹیم ہے جو صرف ریسرچ کرتی ہے ان چیزوں کے اوپر کہ کون سے سٹاک میں ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے اور کون سے سٹاک سے ہمیں کوئٹ کرنا چاہیے ان کے پاس پوری ایک ریسرچ ٹیم ہوتی ہے یہ ایف آئی پی آئی جو ہے اس میں آپ نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں میں فورنر جو ہیں اس میں پاکستانی اوورسیز پاکستانی بائے کر رہے ہیں فورنر کورپوریٹس بیچ رہے ہیں فرنڈز جو فورنر کورپوریٹس ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس اس طرح کے ٹولز ہوتے ہیں سٹاک مارکٹ کے کہ وہ ٹول کسے تھرو کام کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ اس تک پہنچنا ہمارا بہت مشکل ہے لیکن ہم دیکھا دیکھی کر سکتے ہیں اب یہاں ایک سوال آپ لوگ کے ذہن میں اٹھتا ہوگا کہ یار یہ تو ہمیں شام کو پتا چلتا ہے چھے سات بجے آٹھ بجے کے ٹیمپے کے یا فائی پی آئی نے کیا جب ان سی سی پی ایل جو ہے لسٹ نکالتا ہے اس چیز کی فارنرز کی تو ہمیں پتا چلتا ہے بروکریش فرم کو پتا چلتا ہے اس کو پتا چلتے چلتے ہیں شام سات بج جاتے ہیں ساڑھے چھے سات اس ٹیمپے کی ایلی پی آئی کی ریپورٹ لوگوں کے سامنے آتی ہے بروکریش فرمز کے بھی اور آپ کے اور ہمارے بھی اکثر میری ویڈیوز اس چکر میں لیٹ بھی ہو جاتی ہیں جب میں اسے پبلش نہیں کر پاتا اسی وجہ سے لیٹ ہو جاتی ہیں یہ ریزلٹ آتے آتے ہی ساڑھے چھے سات بج جاتے ہیں پھر ویڈیو بناتے ہیں اسے ایڈٹ کرتے کرتے ہیں نو دس بجے اگر میں ویڈیو پوسٹ کرتا ہوں تو بہت کم لوگ دیکھ پاتے ہیں لیکن ہماری پھر بھی کوشش ہوتی ہے آپ لوگ خدارہ ہماری باتوں کو نظرانداز مت کیجئے گا ہم آپ کے بھلے کا سوچتے ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ لوگ کو نقصان سے بچا سکیں اپنے تمام ویورز کو جتنے بھی لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں ہمارا فیس بک پیج بھی ہے اور ہمارے ہر ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہوتا ہے ہمارا واتس ایپ گروپ بھی ہے میرا نمبر بھی لوگ کے پاس اسی واتس ایپ گروپ کے طروب مل جاتا ہے اکثر جب میں اس پہ پوسٹ ڈالتا ہوں تو میرا نمبر شو ہوتا ہے اس پہ آپ لوگ کو اپنا وائس میسج ریکارڈ کر کے چھوڑ سکتے ہیں کسی کسیم کا بھی مسئلہ ہے لیکن خوددارہ پریڈکشن لینے کا کام نہیں ہے اگر آپ لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ یا راگے مارکٹ کس طرح پرفارم کرے گی تو میں افسوس ہوتا ہے مجھے کہ میں آپ لوگ کو اتنا سمجھا رہا ہوں اس کے بعد بھی آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں آپ لوگ کو یہ سب چیزیں دکھا رہا ہوں میں نے یہ چیزیں گھر پہ نہیں بنائی یہ سب چیزیں میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ مارکٹ سے جڑی ہوئی چیزیں یہ بروکریچ وارم اور یہ سب چیزیں اسی کو دیکھ کے تو کام کر رہے ہوتے ہیں تمام انویسٹر چھوٹا بڑا ٹریڈر یہ چھوٹے بڑے جتنے ٹریڈر سب اسی کو دیکھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں خوددارہ آپ بھی دیکھ کے کام کیجئے جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا ساڑھے چھ سات بجے اس کا ریزلٹ آتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو مارکٹ ایک چانس دیتی ہے نکلنے کا جیسے آج صبح دیا یہ دیکھیں یہ فوٹو اس میں مارکٹ کے ٹائم دیکھیں اور مارکٹ پلس تھائٹی فائیو ہے آپ لوگ کے سامنے لیکن مارکٹ نے یہ موقع صرف پندرہ منٹ دیا آج صبح جی ہاں دوستو اگر اس پندرہ منٹ میں جو جو نکل پایا وہ جیت گیا اور جو جو نکل نہیں پایا تو ان کے آئیٹمز کے آج لور لوگ لگے ہیں سیمٹ انڈسٹی کے تو لگ بگ تمام سٹوکس ہی جو تھے انہوں نے کافی برا پرفارم کیا کوشش کیجئے نقصان سے بچئے ہم جو آپ لوگ کو چیزیں دکھاتے ہیں اسے لائٹلی مت لیجئے لیکن یہاں پہ ایک چیز میں آپ لوگ کو اور بتاؤں جتنے کام کر رہے ہیں ان کے لئے تو یہ حالات کشیدہ ہیں لیکن جتنے بگنرز اس مارکٹ میں آنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لئے بیسٹ ٹائم ہے مارکٹ کے اندر آنے کا لیکن تھوڑا سا رکھ کے جہاں آپ لوگ دیکھیں مارکٹ نے اب ایسا ہو گیا ہے کہ اب واپسی کی طرف جا رہی ہے تو آپ لوگوں نے انویسٹ کرنا ہے ایسے نہیں کہ نیچے جاتی ہی مارکٹ میں بھائی میں نے بولا آپ کو نائم بندے انویسٹ کرتے ہیں تو صبح پیسے لے کے کھڑے ہو جائیں نہیں سٹاک مارکٹ میں سبر بہت ضروری ہے جی ہاں دوستو اگر آپ میں سبر نہیں ہے پیسہ رکھ کے آپ نے انتظار کرنا اچھے ٹائم کا بہت سارے لوگوں سے اکاؤنٹ میں پیسہ ہولڈ ہی نہیں ہوتا وہ پیسہ ڈالتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز بائی کر لیتے ہیں انہیں کوئی چیزیں ٹریک کرتی ہے وہ بائی کر کے پھر پت جاتے ہیں پیسہ اپنے پاس ہولڈ رکھنا اپنے اکاؤنٹ کے اندر یہ بھی ایک بہت بہت بڑا کام ہے اچھے ٹائم کا انتظار کرنا بہت ضروری ہے فرنڈز امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آپ تمام دوستوں کو پسند آئی ہوگی ہماری یہ باتیں آپ لوگ کے کام میں آئی ہوگی اور اگر آج کی ویڈیو ہماری آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا ہم نے جو نیا چینل کھولا ہے اسے بھی لازمی سبسکرائب کیجئے گا اس کا یہ لنک ہے اس کے اوپر آپ کلک کر کے اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں اور جو ہمارا بابا جی چینل ہے اس کا یہ لنک ہے اس کے اوپر یہی سے کلک کر کے